موسیقی کہ کامیام ہو گیا وہ جس نے اپنی نفس کو پاک کیا تو یہ نہیں کہ دوسرے کی نفس کو پاک کیا تو سب سے پہلے تو کچھ کی جمعیداری اس کی ہے وہ اس بات کا خیال رکھے اپنے دیواغ میں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ان سب اسباب کے باؤجود بھی اپنی نفس کا تسکیہ نہیں کر سکتا قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے کہ ایمان والے بندے وہ ہیں جو گسے کو پی جاتے تو پینے والے اصل تو اصل وہ علم نہیں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نولیج ہوتا ہے وہ نولیج ہے وہ ڈاٹا ہے وہ سب اس کی معلومات ہے تم کوئی بھی یہ بھی سوچنا چاہے کہ بلیس کو کس نے بیکایا اس کے اوپر تو کوئی شیطان نہیں تھا تو اس کو چیز چیز نے بیکایا وہ کیا تھا ایک تو اس کا میپن اور دوسرا کیا ہوتا اس کی نفس تو سکون خریدنے کی چیز نہیں ہے سکون خرید نہیں سکتا ہے کوئی آمی کتنا ہی امیر ہو وہ سب چیزیں لا سکتا ہے خرید سکتا ہے آئیس و آرام خرید سکتا ہے لیکن سکون دل کا نہیں خرید سکتا مسلمان کا معنی بھی یہی ہوتا کہ اپنی ساری خواہش اپنی رضا اپنی سب کچھ اللہ کے لیے سکرت کر دے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى علیہ وصحابی ازمین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہل صدری ویا سلی امری وحلل قدت من الحسانی یپ کوپولی الحمدللہ ہم سب یہاں ہفتے والی درد سکران کے لیے جمع ہوئے ہیں اس مقتصر سے وقت میں تسکیہ نفس اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں اپنی کوشش کروں گا دنیا اور جندگی اور آخرت یعنی دنیاوی جندگی اور آخرت کی جندگی کے لیے اس کی کامیابی کے لیے جروری ہے کہ ایک انسان اور مسلمان اپنے نفس کا تسکیہ کرے نفس کا تسکیہ یعنی نفس کے تسکیہ کیسے کہ اپنی عادت اخلاق عمل اسی طرح دعوت تبلیغ یعنی تمام کے تمام جو حالات ہیں جو ہے اس کا وہ نفس کا تسکیہ کرے اس کو ہر چیز سے وہ پاک کرے اور اس لیے کہ اسی پر اس کی نجات ہے جتنے اپنے نفس کو پاک کرے گا صاف کرے گا وہ اپنی اسی پر نجات ہے اور تسکیہ نفس کے بغیر کامیابی نہیں ہے دونوں جگہ پر یعنی نہ تو دنیا کے اندر کامیابی ہے نہ عبادتوں میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے تو تسکیہ نفس یعنی اپنی دل کو پاک صاف رکھنا جس طرح اپنا جاہیر ہم پاک رکھتے ہیں نہانا گسل کرنا کپڑے صاف پہننا اسی طرح ایک دل جو ہمارا ہے وہ دل بھی صاف ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے تو اس کے لیے کامیابی ہے اور تسکیہ نفس کا معنی کیا ہوتا ہے تب تسکیہ نفس کا معنی ہوتا ہے کہ پاک کرنا یا پروان چڑھانا پاک کرنا صاف کرنا اور اس پر کچھ گلاف چڑھانا تو پاک کرنا اور پروان چڑھانا تو یہ تسکیہ نفس ہے تسکیہ نفس کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے فرمایا قد افلاحا من جکہا وقد خافا من دستہ کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنی نفس کو پاک کیا اور نامراد ہو گیا یعنی برباد ہو گیا حلاق ہو گیا وہ جس نے اپنی نفس کو چھوڑ دیا یعنی اسی کے لیے اس کو چھوڑ دیا اس پر کنٹرول نہیں رکھا تو برباد ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گا جو اپنی نفس کو پاک کرتا ہے اور اپنی نفس کو کابو میں رکھتا ہے لیکن نفس ہی ہے دیکھیں ہمارے پاس ہم ایک چیز ہوتی ہے کہ شیطان ہم دیکھتے شیطان جو بھیکاتا ہے اگر ہم کچھ کرتا ہے تو بلے شیطان وسوسے ڈال رہا ہے بھائی تم یہ عمل کیوں نہیں کرتے شیطان وہ پریشان کر رہا ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے اٹھنے نہیں دیتا نماز کو جانے نہیں دیتا اللہ کا جکر کرنے نہیں دیتا قرآن پڑھنے جاتا ہوں تو وہ وسوسے ڈالتا ہے تو کچھ نیک کام وہ کرنے نہیں دیتا ہے لیکن ہم یہ سوچیں کہ وہ شیطان تو نہیں ہے لیکن شیطان کے اندر بھی برائی آئی تو وہ کس وجہ سے آئی اپنے کوئی شیطان تو تھا ہی نہیں کہ اور کوئی شیطان تھا اللہ نے سب سے پہلے شیطانوں میں جنوں کے اندر سب سے پہلے اگر ہم یہ سوچیں کہ شیطان کو کس نے بھیکایا اگر ہم یہ سوچیں کہ شیطانی پورا کام کر رہا ہے وہ شیطانی بھیکاتا ہے اسی کے وجہ سے انسان عبادت نہیں کرتا اور لگزشیر کرتا ہے سب آم چیز ہے اگر شیطان پر ڈالی جائے تو ہم کوئی بھی یہ بھی سوچنا چاہے کہ ابلیس کو کس نے بھیکایا اس کے اوپر تو کوئی شیطان نہیں تھا وہ تو خود پہلا تھا تو اس کو چیز چیز نے بھیکایا وہ کیا تھا ایک تو اس کا میپن اور دوسرا کیا ہوتا اس کی نفس اس کی نفس نے ان کو بھیکایا تو اب اگر ہم دیکھیں تو نفس اتنی انتہائی اس کی پاکی کی اتنی جرورت ہے کیونکہ جو ہم دیکھیں ابلیس تھا وہ ابلیس جو فریستوں کی سب میں پہنچ گیا تھا اپنی عبادتوں سے اللہ کے عبادت جو کرتا تھا اس سے اس میں شامل ہو گیا ہے لیکن اس کو بھی اپنی نفس کا تسکیہ صحیح نہیں ہوا اس کی نفس نے اس کو بھیکایا کہ میں اس آدم کو سزدہ کیوں کہوں جبکہ میں تو اس سے آلہ ہوں میں آگ سے بنا ہوں اور آگ ہمیں سے کیا ہوتی ہے وہ پر اٹھنے والی ہوتی ہے اور مٹی کیا ہوتی ہے مٹی ہمیں سے نیچے گرنے والی ہوتی ہے جمنے والی ہوتی ہے تو اس کے اندر اس کی نفس نے اس کو بھیکا دیا تو نفس کا تسکیہ اتنا ہی جروری ہے کہ دیکھیں تو اسی لئے جو اللہ نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنی نفس کو پاک کیا اور نامراد ہو گیا جس نے اپنی نفس کو چھوڑ دیا اس کو برباد کر دیا تو یقین اس کی بربادی اس کے اندر ہو جاتی ہے اور یہ معمولی کام نہیں ہے یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ انسان سارا علم حاصل کر لیتا ہے اس کو تمام فرائض معلوم ہے تمام اس کو سنت معلوم ہے اس کی بس علم ہے اس کو معلوم نزاد کا ذریعہ کیا ہے میں کیسے جنت جا سکتا ہوں کیا کیا اللہ نے حکم دیئے ہیں اللہ کیا کیا بتلایا ہے کیا نفیل عبادتیں ہیں سب کچھ اس کو معلوم ہے پورا علم ہے پورا اس کو سارا کا سارا علم ہے لیکن اس کے بعد میں بھی وہ عمل نہیں کر باتا اس کے بعد بھی عمل نہیں ہے اس کے پاس آپ اسے معاملات پوچھیں کوئی سوال اس سے پوچھیں بھائی نماز کے اندر یہ ایسا ایسا ہو جاتا ہے تو کیسے درست ہوگی یہ ایسا کرنا پڑے گا اس میں کیا پڑنا ہے اس میں یہ پڑنا پڑے گا دعا آزکار جو آپ پوچھیں گے سارا علم اس کے پاس میں لیکن اس کے بعد میں بھی کیا ہوا عمل نہیں کر باتا بھائی ارہ اعمل نہیں ہوتا سب ہے میرے پاس لیکن عمل نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا عمل کیونکہ اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اب اس کو تسکیہ نفس کی ضرورت ہے کہ اپنی نفس کو پاک صاف نہیں کر بات اور وہ نفس اس کو بھیقا رہی ہے اور اس کو عمل کرنے نہیں دی رہی ہے تب اس کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی اس کے تسکیہ نفس کی تو یہ کام معمولی نہیں ہے جندگی کا مقصد ہے اور کین چیزوں سے اس کو پاک کرنا ہے اپنی نفس کو ہرش لالچ حسد بے فکری گفلت راحت کی جندگی ان سب چیزوں سے اپنی نفس کو پاک کرنا ہے اپنی نفسوں کو پاک کرنا ہے اور تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ بربادی کے راستے ہیں یہ ساری چیزیں بربادی کے راستے ہیں جو اللہ سے دور لے جاتے ہیں اور یہ چیزیں جیسے لجت لجت انسان کو پسند ہے چاہے وہ جبان کی لجت ہو آنکھوں کی لجت ہو جسم کی لجت ہو یہ چیزیں انسان کو پسند آتی ہیں اور یہی چیزیں جو کیا کرتی ہیں کہ اس کو برباد کر دیتی ہے اور یہ سب حرام کی طرف لے جاتی ہے دیکھیں اس کو جو لالچ کھانے کا ہوتا ہے تو جبان کی لالچ کی وجہ سے اس کو سواد دینے کی وجہ سے اس کو جو جائے کا چکنے کی وجہ سے آپ دیکھیں وہ مغیر اللہ کے نام کا بھی کھا لیتے ہیں کیوں کیونکہ اس جبان کی لذت اسی طرح جو ہے آنکھوں کی لذت تو جہاں جہاں اس کی آنکھوں پر حد لگائی ہے شریعت نے کہ یہاں یہاں تمہاری آنکھیں کا پردہ ہے یا تم کو نہیں دیکھنا ہے لیکن آنکھوں کی لذت اس لذت کی وجہ سے اس جگہ پر وہ نگاہیں ٹکا کے رکھتا ہے بار بار اس چیز کو دیکھتا ہے بلکہ وہ دیکھنے جاتا ہے گناہ کی طرف جاتا ہے تو یہ لذت ہے اسی طرح جسم کی لذت ہے جسم کی لذت کو پوری کر کرنے کے لئے وہ تمام جینا تک پہنچ جاتا ہے تمام جو ہے حرام تھاریوں اس میں چلا جاتا ہے تو یہ ساری یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہے گفلتیں یہ ساری یہ کس چیز سے تعلق ہے سب کا نفس اس تعلق ہے یہ نفس کو وہ کابو میں نہیں رکھ پاتا تو نہ اس کی جبان کابو میں رہتی ہے نہ اس کی آنکھیں کابو میں رہتی ہے نہ اس کا جسم کابو میں رہتا ہے تو اس کو کابو میں رکھنا یہی جروری ہے تو یہ اور باقی جو ہے راحت انسان کو راحت تلوی یہ بھی جو ہے اس کی نفس اس کو دیتی ہے اور یہ کیا جرور تھ تو ابھی تو نماز پڑی تھنڈ کے اندر خاص کر ہوتا ہے تھنڈ کے اندر آدمی سوچتا ہے ابھی نماز پڑی جہور کی اور ابھی دیخو تو ڈیڑھ گنٹہ دو گنٹہ ہی ہوا اور پھر نماز پھر تھوڑا سا دکان پہنچا نہیں پہنچا نہیں بیٹھا نہیں اس کے بعد پھر دکھو پھر نماز پھر اس کے بعد تھوڑا سا دکان بند بھی نہیں کیری گھر جانا تھا اور اس کے بعد پھر نماز تھنڈ کے اندر تو س Idi Ac beep آدمی راہت تلاش کرتا ہے راہت ڈھونتا ہے تو راہت تلبی بھی اس کو نقصان دیتی ہے اور راہت تلبی کیا ہے راہت کیا ہوتی ہے اللہ نے جو شرائط ہم پر رکھی ہے جو شریعت ہم پر رکھی ہے اس کے اندر تکلیف ہے ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو یہ اگر ہم کہے کہ نہیں نہیں مجا آنا ہی چاہیے نماز پڑھنے مجا رہا ہے عبادت کرنے میں مجا رہا ہے روزہ رکھنے میں مجا رہا ہے تو یہ چیزیں نہیں ہیں اس میں تکلیف ہے بینہ تکلیف ہے کوئی نیکی نہیں تو اس میں تکلیف ہے تو اس میں تکلیف آتی ہے تو تکلیف جو اللہ کے حکم میں جو تکلیف ہے اسے جب وہ چھوڑنے والا راہت کیا ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑنے نہیں دیتі یعنی تو راہت کیا ہوتا ہے ان چیزوں سے اس کو دور کر دیتی ہے تو ایسی کئی بیماری جو قرآن حدیث میں آئی ہیں کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں تمہارے نفس کو بگاڑ دیتی ہیں برباد کر دیتی ہیں تو اس سے خود کو جو تم کو کیا کرنا ہے پاک کرنا ہے وہ دوسری خوبیاں بھی اللہ نے بتائی دوسری بہت ساری خوبیاں اللہ نے بتائی ہیں کہ جو خوبیاں کیا ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہ ساری کیا ہیں برائیاں تو خوبیاں کیا ہونے چاہیے خوب محبت سخاوت کھیر خوائی جہود تقوی یہ ساری صفاتیں ایک انسان کے اندر ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے جو انسان کے لئے بھلائی ہے جو اس کے لئے نجات ہے جو اس کے نجات کے لئے ضروری ہے تو نفس کو کیا کرے کہ وہ تربیت دے اور اس کے اندر یہ صفات کو پیدا کرے انسان اللہ سے ڈرنے والا خوف کرنے والا سخاوت کرنے والا دوسروں کی کھیرپائی کرنے والا تو یہ ساری چیزے کے اندر وہ اپنے آپ کو یہ صفاتیں اپنے اندر ڈالے تو یہ سب چیزے کیا ہیں کہ یہی چیزے تسکیہ نفس ہے تسکیہ صرف سے یعنی پاک کرنا اور پروان چڑھانا یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں یعنی کس طرح مثال کے طور پر کہ ایک بچہ ہے بچہ بھار گیا کھلنے کے لیے کچڑ میں آلو دھوکر آ گیا کچڑ میں یہ گندگی اس پر لگ گئی اب اس کی ماں کیا کرے گی اس کو اس کی ماں کیا کرے گی اس کو اس کو لائے گی اور کیا کرے گی پہلے اس کو نہلائے گی ساف کرے گی اس کو اچھا سے کنگا کرے گی پاورڈر لگائے گی پھر کیا کرے گی اس کے اوپر دوسرا لباس اس کو پہنائی گی یعنی کیا کیا اس نے پاک کیا اس کے بعد پروان چڑھائے یعنی اس کے اوپر دوسرا گلاف اس نے پہنا دیا تو یہ تسکیہ نفس سے دونوں چیزیں کی ہیں ان چیزوں کو جو برائی ہیں ان کو اپنے اندر سے نکالنا اور اچھی جو صاف ہے اچھی جو صفات ہے وہ اپنے اندر ڈالنا یہ دونوں تسکیہ نفس سے یعنی تکلیہ اور تہلیہ نفس کو خالی کرنا برائیوں سے جتنے بری چیزیں ان کو اس سے نکال دینا اس سے خالی کر دینا یعنی کہ جس طرح سے گھر کے اندر ہوتا گھر کے اندر کچھلا جمع ہو گیا اجالے جم گئے تو ہم کیا کرنا ہے اس کو صاف کرے تاکہ گھر صاف ہو جائے لیکن کیا ہم وہیں چھوڑ دیتے اس کو بھائی سالو صاف کر دیا اب کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد گھر کو سجاتے بھی کہ یہاں پر صوفہ ہونا یہاں پر کالین بچھانا ہے یہاں پر خوش بہونا چاہیے میمان آ رہے تو ان کے لئے انتجامات لائٹ براور ہونا تو یہ کیا کرتے ہیں کہ پورا گھر تب ہی کلائے گا خالی گھر خالی تو نہیں کلائے گا اس کو تو مکان بولنا پڑے گا تو اس کے اندر چیزوں کو سماتے ہیں تو یہی چیزیں کہ ہم گھر کی صفائی کریں اور اس کو ہم سجا دیں ان چیزوں سے تو اچھی چیزوں سے اس کو سجانا یہ تسکیہ نفس ہے تو یعنی کہ اندر کے اندر ہمارے دل کے اندر سے وہ صاف فیدہ کرنا تو ایک انسان اپنے اخلاق اچھے بنائے لیکن اچھے بنائے تو کس کیلئے بنائے واوائی کے لئے کہ لوگ تعریف کریں بھائی یہ بڑا اچھے اخلاق والا آدمی ہیں فول جرتے جب بات کرتا ہے اپنے لئے نہیں بنانا کس کیلئے بنانا اللہ کی رضا کے لئے کہ اللہ راضی ہے اللہ نے کہا کہ اخلاق اچھے بناو اور اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے نبی سے کہا اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے کہ نبی اگر آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوتے آپ نرم دل نہ ہوتے آپ سک دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور چلے جاتے ہیں تو کس کے لئے بنانا ہے اللہ کے لئے بنانا ہے اس کی رضا کے لئے بنانا ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں بنانا انعام جیتنے کے لئے نہیں بنانا کہ لوگ مجھے جانے مانے اللہ کے لئے ہم کو بنانا ہے تو خالیس اللہ کے لئے وہ کرنا ہے رضا اسی کی ہو تو پاک کرنا اپنی نفس کو تو یہاں پر دونوں کو جمع کرنا یہاں پر تسکیہ نفس ہے اور اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے اندر جو اللہ نے فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا اور نبی بنائے جانے کا ایک تو مقصد کیا ہے جو صاف ہے ہم کو معلوم ہے اللہ نے جو اللہ رسول اللہ نے کیوں بھیجا تاکہ وہ دنیا کے تمام جو معبود آنے باطل ہیں اس کو اس سے جو ہے پاک کر دیں اور سب کو شرک سے بچائیں اور سب کو توحید کی دعوت دیں اور ایک اللہ کی طرف بلائے اور اس کی عبادت کرنے لوگوں کو لگائے ایک تو یہ مقصد تھا اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کو بھیج جانے کا دوسرا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ نفس کو پاک کرنا یہ بھی جو ان کا مقصد کے اندر سے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کو بھیج جانے کا یہ نبوت کے اندر سے اور اس کے تعلق سے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا اہل ایمان پر کس پر یعنی ہم پر احسان کیا جو ایمان لائے ان لوگوں پر احسان کیا کہ انہوں میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو کیا کرتا ہے کہ جو انہیں اخلاق کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے ان کو جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے کیا کرتا ہے وہ اس کو بھیجا تم ہی میں سے اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے وہ ان کا تسکیہ کرتا ہے یعنی ان کی نفس کو پاک کرتا ہے اور باطل سے پاک کرتا ہے اور اچھے اخلاق ان کے اندر پیدا کرتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ نے ان کے تعلق سے فرمایا وَعَلِّمُ كِتَابُ الْحِكْمَةِ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اس سے پہلے ان کا یہ حال یہ تھا کہ وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے کہ سب لوگ اس سے پہلے جب ہم نے رسول نہیں بنایا تو اس سے پہلے سارے کے سارے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے تم یہاں پر ایک معنی کیا ہو گیا کہ صرف یہ ہے کہ آوات پڑھ کے نہیں سناتے ہو کیا کرتے ہیں کہ ان کو وہ ان کی جو زکی ہیں کہ ان کی نفس کا تسکیہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کام تھا تو یہاں پر تین کام بتایا گیا اس آیت کے اندر تین کام آئے تین کام کیا ہے کہ آیت پوچانا اور لوگوں کی تربیت کرنا اسی طرح ان کو بہتر انسان بنانا دوسرا کام ان کو بہتر انسان بنانا اور ان کو علم سکھانا بلکہ پوچانا نہیں ہے بلکہ ان کو کیا کرنا ہے سمجھانا بھی ہے اسی پوچا کے چھوڑ نہیں دینا ہے ان کو سمجھانا بھی ہے اور یہ آپ کا کام سے پوچانا نہیں ہے بلکہ کیا ہوتا ہے سمجھانا بھی ہے اگر ایک قرآن میں بھی آتا ہے کہ نبی آپ کا کام صرف اسی پوچا دینا ہے اب بعض وقت ہم کسے لوگوں سے کہیں کہ نہیں نہیں پوچانا نہیں ہے اس کو سمجھانا بھی بڑھتا ہے تو کہیں کہ نہیں نہیں پوچانا کافی ہے اللہ نے کہے دیا قرآن کی اللہ لیکن اس آیت کو بھی تو دیکھیں اس پہ بھی تو نظر ڈالنا پڑے گی کہ یہاں کیا کہا کہ نبی جو تمہیں میں سے چون کر ہم نے بھیجا وہ کیا کرتا ہے آیت پڑھ کر سناتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ یہ زکیم کے ان کی نفس کا تسکیہ کرتا ہے ان کو وہ پاک کرتا ہے تو یہاں یہ کام بتائے گئے وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے یہ بھی تو کام ہے اگر ہم صرف اس پر ہی تکیہ کر کے بیٹھ جائیں تو اس کو سمجھانا بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں پر بلکہ علم سمجھانا وہ بہترین انسان بنانا سمجھانے کے بعد یہ اس کو چھوڑنے ہی دینا کیا ہے اس کو سمجھانے کے بعد میں کیا ہے کہ اس کو ہم سمجھ میں آیا نہیں سمجھایا تو اور سمجھانا اور اس کے بعد میں اس پر نگاہ بھی رکھنا کہ بھائی یہ پھر بھٹک تو نہیں گیا یہ کہ یہ گلت تو پھر نہیں جا رہا ہے تو اس کو صحیح انسان بنا کر بھی رکھنا اس پر اس کو جمع کر بھی رکھنا اس کو سمجھانا بھی ہے تو یہ ہمارا کام ہے تو بہترین انسان بنانا یہ بھی کام ہے اب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کس کے ساتھ کیا صحابہ کے ساتھ نہیں کیا سارے صحابہ کو انہوں نے ساری گلادت سے پاک کیا جو ان کے اندر عقیدے کے بگاڑھ تھے عبادت کے بگاڑھ تھے سب کو انہوں نے پاک کیا ایک بہترین انسان بہترین اقلاق ان کے اندر پیدا کیا پورا سمجھانے اس کے بعد میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ جو قیامت تک جن کا نام باقی رینے والا اور جنت میں بھی ان کے لئے عالی مقام ہے تو یہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا اب کیونکہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم چلے گئے لیکن اب یہ سارا علم کس کے پاس میں جو علیہ علم ہے تو مہدسین نے جمع کر کے ہم کو بتا دیا تو اب یہ کام کس کا بچا ہے یہ کام بچا ہے ہمارا اب یہ کام بچا ہے ہمارا کہ ہم اب ان چیزوں کو سمجھیں وہ لوگوں تک پہنچائیں اور خود ایک بہترین انسان بنیں اور لوگوں کو بھی اچھا انسان ہم بنائیں یہ اب کس کا کام ہو گیا ہمارا کام ہو گیا تو ہمارے پاس میں بھی اب کیا ہوگا ہے تین کام آگئے کہ اللہ اس کی رسول کی بات ہمارے پاس میں آگئے تو کیا کرنا ہے اس کو پہنچانا ہے جو آدمی کے پاس نہیں پہنچ گئے بات اس کو پہنچانا ہے کیونکہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خدبے میں کیا کہا تھا کہ لوگوں گوڑ سے سنو جو جہاں نہیں ہیں انہیں بتا دو تو وہاں پر کے دیا اور پسکت گواہی بھی لے لی تب وہ بات ہم کو معلوم ہے کیا نہیں معلوم کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کو معلوم ہے کیا نہیں معلوم گواہی دیئے ہمارے آبا اوزاد نے کہا کہ ہم واقعی اور اللہ کو گواہ بنایا تو وہ بات ہم تک پہنچ گئی تو اب کس کا کام بز گیا ہمارا کام بز گیا اگر نہیں پوچھاتے تو ایک تو اللہ کے رسول اللہ سنگی نا فرمانی دوسرا اس بات پر اللہ گواہ ہے وہ تم سے پوچھے گا کیونکہ تمہارا پاس علم ہے علم نہیں ہے تو بات اللہ کیا ہے جس کے پاس جتا علم ہے اور علم کیا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سب کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے عمل اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہوتا ہے علم تو کافی سارا ہوتا ہے ایک آدمی سے پوچھے ہو تو اس کے پاس اتنا علم بولیت پورا قرآن کو میں نے تین بار پڑھ لیا ترجمے سے پڑھ لیا سمجھ کے پڑھ لیا ایک تفسیر پڑھ لی ایک بخاری میں نے پوری پڑھ لیا صحیح مسلم پوری پڑھ لیا لیکن اب اس کو سوچے علم کتنا سارا لیکن کہ اتنا عمل ہے تو پوچھا جانا ہی کہ نہیں تو یہاں پر پوچھا جانا ہے تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کیا کریں خود کو بننا پڑے گا خود کو بننا ہے پھر اس کو بھی ہم کو بنانا ہے تو تربیت اس کی کرنا ہے اس کی نگرانی بھی کرنا ہے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے تو اس کی حیمیت کو ہم سمجھے کہ کون کرے گا تو کیسے کرے گا تو یہ کیا چیزیں ہیں تو یہ اس کو بھی ہم دیان میں رکھیں تو اس میں مختلف حدیث اور مختلف قرآن کی آیتیں آتی ہیں کہ وہ کیسے اس کو کریں تین باتیں اس کے اندر ہم کو یاد رکھ نہیں تین باتیں ہم کو کیا یاد رکھنا ہے کہ اپنے نفس کی سب سے پہلے تو کیوں کیونکہ دوسرے تو پوچھانے سے پہلے کہ آتا ہے اپنی آپ کو وہ ایسے اوساب پیدا کرے اپنی نفس کا تسکیہ کرے تو سب سے پہلے کیا کرے اپنی نفس کو پاک کرنے کی جمعیداری ہر انسان کی خود کی ہے سب سے پہلے تو وہ اس بات کو یاد رکھے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کد افلا منزدکہ کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنی نفس کو پاک کیا تو یہ نہیں کہ دوسرے کی نفس کو پاک کیا تو سب سے پہلے تو اس کی جمعیداری اس کی ہے کیونکہ اپنی نفس کو پاک کرنا اس کی جمعیداری ہے بھار نہیں جانتے ہوں گے لوگ لیکن اندر تو خود جانتا ہے ایک آدمی خود سے خود جانتا ہے کہ اس کی نفس میں کیا ہے اس کے پاس میں کیا برائیاں ہیں کس چیزوں میں کیا ہے وہ عبادت کرتا ہے تو اس کے خوشی ہوتا ہے کہ نہیں کیونکہ ایک آدمی عبادت کر رہا ہے تو دیکھنے سے تو معلوم نہیں پڑے گا اس کے اندر خوش ہوئے کیا نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ایک حالی نماز ہی پڑھ رہا ہے کہ کیا پتا ہے امریکہ اور یوروپ کہاں کا گھنگ رہا ہے اس کا دماغ ہمیں نہیں معلوم دیکھنے سے معلوم نہیں پڑے گا تو تو خود کو معلوم ہے تو اپنی نفس کا تسکیہ اس کا خود کو کرنا ہے کہ خود کرے گا تو وہ کامیاب ہو گیا تو یہ اللہ نے قرآن میں اس کا فرمایا تو خود کا مقلف وہ کود ہے اور ایسا کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں کہ اس کو جائے کوئی مشین نہیں ہے جس طرح کپڑے کی مشین ہوتی ہے برطن کی مشین ہوتی ہے کہ اس کے اندر ڈالو برطن گندے برطن ڈالو ڈیش واشر کے اندر بٹن دھوا اور سارے برطن دھول کے باہر آ جاتے ہیں واشنگی مشین میں کپڑے ڈالو اور اس کے بعد وہ دھول کے سوپ بھی جاتے ہیں باہر آ جاتے ہیں تو ایسی مشین نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈال دے اور اس کے اندر ڈال دے اور باہر نکلا ہوئے تسکیہ نفس ہویا پورا صاف گلادس سے بلکل یہ کھڑا ہویا اللہ کا بندہ بن گیا پورا تو ایسی کوئی مشین نہیں ہے تو ہم کو خود کو یہ کرنا پڑے گا تو ہم کو کیا ہے کہ جس طرح ہم جسم کو صاف کرتے ہیں گسل کرتے ہیں پاکی آنسل کرتے ہیں تو روح کو بھی صاف کریں اپنے دل کو بھی ہم صاف کریں تو دل کے اندر کیا ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے تو گناہ سے اس قوم کو پاک کرنا ہے تو ایک چیز یہ ہوگی دوسری چیز کہا ہے کہ اکیلا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ہے ایک آدمی سوچے کہ اب بات معلوم پڑ گئے اپنی نفس کو پاک کرنا ہے کہ اللہ نے خود کہا قرآن کے اندر کہ کامیاب ہو گیا جنہیں اپنی نفس کو پاک کیا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آدمی خود نہیں کر سکتا اور یہ سب سے ایمتی ایسی چیز ہے کہ انسان کو خود کو پتائے ایسی چیزیں کسی دوسرا اس کو نہیں بتائے گا کہ اس کی نفس کے بارے میں اس کو معلوم تو اس کے لئے جروری ہے کہ وہ اکیلا نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے کہ ایسے اس کو ایک مولین کے جرورت ایک استاد کے جرورت ہے ایک عالم کے جرورت ہے جو تذکیہ نفس کے بارے میں پورا علم رکھتا ہو جانتا ہو تو اس کے ماتحطی میں رہے اور اس سے اس کا جکر کرے کہ یہ مسئلہ ہے اس کو کیسے کیا جائے گا قرآن حدیس کے روشن میں بتائے وہ آپ کو بتائے تاکہ وہ آپ کو بتائیں گے تو آپ کی نفس پاک ہوگی نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو صاف کر رہے ہیں اور وہی چیز کیونکہ نفس کیا ہوتی ہے وہ بھی تو نفس بھی وسوسے ڈالتی ہے شیطان تو ڈالتا ہی ہے لیکن نفس بھی کیا کرتی ہے وسوسے وہی تو ڈالتی ہے نفس بھی ڈالتی ہے ابھی جاؤ ابھی کیا کام ہے کہاں جا رہے اٹھ کر دکان پر گراتی چل رہی ہے اور تم نماز کے لیے چلے جا رہے ہیں بعد میں پڑھ لے نا بعد میں پڑھ لے نا نماز ستہائیس گناہ تک ہم ہوگا کیا فرق پڑھ رہا نماز تو ہو جائے گی نا فرائش تو پورا ہو گیا نا اب وہ نفس تو وہ نفس کیا کرتی کہ اس کو بار بار حالکہ نفس ملامت بھی کرتی ایک نفس قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نفس کیا ملامت بھی کرتی وہ چھوڑ رہا ہے نفس پھر اندر سے ملامت کرے گی ارے چھوڑ کیا کام ہے ارے جانا ایک دن مرنا ہے کیا پیسہ ساتھ میں جائے گا دوپان ساتھ میں جائے گی چلو وہاں اس دونوں کے بیچ میں اس نے اگر اس نفس کو گالیب کر دیا اور ملامت اس نے مان لی تو اٹھ کے چلا جائے گا اور نہیں مانا نفس کے اندر کنٹرل کو چھوڑ دیا تو پھر وہ روک جائے گا اور پھر جیسے ہی روکا تو اس کے بعد شیطان پہ جائے گا بس اس کا کام ہو گیا اب وہ اس کو ٹھہراتا رہے گا روک جا ارے بھی روک پندرہ میٹ ابھی تو بھوت دے رہے اتنی تو دو گھنٹے پڑے ہیں ابھی روک جا ابھی روک جا ابھی روک جا اسے کیا ہو جائے گا وہ آخری میں پہنچ جائے گا پھر اللہ کی رسول اللہ کیا فرماتے کہ ابھی یہ نماز پڑھتا ہے کام پڑھتا ہے پھر کیا کرتا ہے کبھوے کے جیسے ٹھوکے مات اور ٹائم ہی نہیں بچھا اب دس منٹ بچے اب اگلی نماز کا وقت آنے والا ہے جلدی جلدی مچا رہے گا تو یہ تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آئے گی تو اس کو پاک کرنے کے لیے کیا کرے ایک مولیم کو تلاش جو اس کا علم رکھتا ہو اور اس کی جو ہے وہ اس کا جائر کے ساتھ اس کا باتین بھی جو ہے پاک کریں تو رینوما کی جرورت ہوتی ہے تو علماء کی جرورت ہے اس کے اندر کہ علماء کو ہم جانے ان کے سے ملاقات رکھیں جو گہرائی سے اس کا علم رکھتے ہو تسکیہ نفس کے بارے میں متقی پریزگاروں اس کے مہاتحت رہیں کیونکہ آجادی میں فائدہ نہیں ہم سوچے اور اب بار بار ہر چیز کے اندر میں جا کے عالم سے پوچھوں علماء سے پوچھوں بار 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 ہر چیز کے لیے اس کے لیے کیا کروں اور آخیرت کے اندر بھی جو ہم کو پانا ہے تو اس کے اندر آجادی ہم کو نہیں دیگئے آجادی تو دیئے اللہ نے کہ ایک آدمی اپنے اللہ نے اس کو بھیجا دنیا کے اندر تو وہ کیا ہے آجاد ہے وہ آجاد ہے اس کو اللہ نے اکتیار دے گا بھیجا چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے لیکن اس کے ساتھ پابندی بھی بھیجی یہ پابندی کیا ہے کتاب اس کے اندر میری پابندیاں ہیں یہ رسول ہے جو تم کو بتائیں گے اس کتاب کے اندر کس ہم تم کو حد کے اندر رہنا ہے تو اسلام آجادی پر روک نہیں لگاتا لیکن حد لگاتا ہے تو اس حد کے اندر اس کو رہنا ہے کہ آجادی میں فائدہ نہیں آجادی کے اندر نقصان ہے کیونکہ ہم گور کریں ہماری بچہ ہے چھوٹا ہمارے گھر کے اندر یا ہماری اولاد ہے خود کا بچہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آجاد چھوڑ دیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ آجاد رہے اس کو ہم آجاد نہیں رکھتے کیوں کہ اس کو نقصان ہے بچہ ہے اکیلا ٹرافک میں وہ خود دوڑ کے جانے لگ جائے ہم اس کو پکڑتے ہیں نہیں نہیں اللہ نے آجاد پیدا کیا بچہ کیا اللہ نے آجاد پیدا ہے تم مجھے بار بار پکڑ کے رکھتے ہو تو بلے بھائی ایکسٹینٹ ہو جائے گا گاڑی میں آ جائے گا تیرے کو معلوم نہیں سیڈیوں پہ تھی اسے دوڑا رکھیں گے روک جا بھائی اسے نہیں دوڑنا مانوں گا نہیں تو تو ہم بچے کو آجاد نہیں چھوڑتے کیوں آجادی میں اس کا نقصان ہے تو ہم اپنے آپ کو بھی آجاد چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا آجادی میں ہمارا نقصان ہے تو ہم کو پابندی بھی رہنا ہے تو اس کے اندر رینوما کی ہم کو جبورت پڑتی ہے نہیں تو نقصان ہوتا جیسے ڈاکٹر ڈاکٹر کے اگر پاس بیمار ہو گیا پیشنٹ گیا دکسر بیمار ہو گیا یہ ہو گیا پھر ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ بھائی اب تم پابندی میں آجاؤ اب تم کو یہ نہیں کھانا تو انہیں بھوت کھایا بند کرو یہ نہیں کھانا شگر تم کو ہو گئی ہے اب چلو میٹھا بند کرو کیا ڈاکٹر ڈاکٹر کیا آجاد میری کو پابندی لگا دی میں تو کھاؤں گا نقصان کس کا ہے آپ کا ہے ڈاکٹر کا نقصان تھوڑی ڈاکٹر تو کہے گا اس میں پتا ہے پریز یہ پریز رکھو گے دوائی کھاؤ گے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے اور اگر نہیں کہے کہ میں نہیں مانتا ڈاکٹر ڈاکٹر کی میں دوائی بھی نہیں کھاؤں گا اور پریز بھی نہیں کروں گا تو آپ کا نقصان تو آجادی کے اندر فائدہ نہیں ہے پابندی کے اندر فائدہ ہے ہر جگہ ہم دنیا میں بھی دیکھیں جندگی کے تمام شعبے کے اندر بھی ہم دیکھیں چاہے ہمارے کام کا ماملہ ایک آدمی میکنک ہے اور وہ خود کی گاڑی وہ سوچے گاڑی ٹھیک کرنا ہے میری گاڑی خراب ہوئی اب بینہ اسطاد کے میکنک اس کو معلوم ہے کچھ نہیں پیچ کس لیا پوری گاڑی کو کھول دیا اب معلوم نہیں یہ سپرنگ کان سے نکالی یہ پارٹس کان سے نکالا پتا ہے نہیں کیوں اگر وہ کسی کی رینومائی میں کھولتا جو میکنک ہے جو چیز کا ماہر ہے جو اسطاد اس کے سامنے کھولتا تو اس کو بتاتا اس پارٹس کو الگ الگ رکھنا ہے پھر اس کو یہ ساف کر کے اس کو پھر اسے پک کرنا ہے نہیں تو پھر کیا ہوگا وہ گاڑی کو نقصان کر بیٹھے گا وہ گاڑی خراب کر بیٹھے گا تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام چیزیں ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہم ایک اسطاد ہم تلاش کرتے ہیں اس کے مہاتے ترک یہ کام سیکھنا پڑے گا دکان کھولیے تو ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں یہ اچھا تاجیر ہے اس کے دکان اچھی چلتی ہے بھائی تمہارے یہاں پر رکھ لو تو وہ ماں پر جا کر سیکھتے ہیں چار سے چھ مہینے سال پر سیکھ جاتے ہیں پھر سیکھنے کے بعد میں پھر وہ سیکھ گئے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے پھر دکان کھولتا ہے تو چلتی ہے اگر یہ سیکھ کھول لے گا تو نقصان ہوگا تو اپنے آپ کو کسی مہاتیتی میں رکھے گا تو وہ ہوگا تو یہ ایمان تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلے علم کے مہاتیت رہے کر اپنی نفس کا تسکیہ کرے ان کی رینمائی کے اندر کرے یہ چیزیں ہیں مجھے جو یہ چیز اندر بری ہے تم اس کو کیسے صاف کروں تو وہ بتائیں گے کہ تم ایسے اس کو صاف کرو خود کرے گا تو نقصان ہوگا تو یہ ایک پہلی چیز تو کیا ہے کہ اپنی نفس کو پاک کرنے کی جمعہ داری خود کی ہے دوسری چیز کہ کسی کے مہاتیت رکھے اپنی نفس کا تسکیہ کرے تیسری چیز کہ کہ ان سب کے باوجود بھی آپ وہ خود بھی کوشش کر رہا ہے اس نے ایک اچھے سے عالم کو تلاش بھی لیا کہ ارمتگی پریدگا سکتے یہ جو ہے اس کے مہاتیتیں بھی کروں گا لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ اس بات کا خیال رکھے اپنے دیواغ میں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ان سب اسباب کے باوجود بھی وہ اپنی نفس کا تسکیہ نہیں کر سکتا ان سب کے باوجود بھی کہ اس نے خود کی کوشش کر لی سارا پڑھ لیا اس نے اب ایک عالم کو بھی ڈھونڈ لیا کہ یہ اس کے ساتھ رکھر میں اپنی نفس کا تسکیہ کروں گا لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی بغیر اللہ کی توفیق کے وہ اپنی نفس کا تسکیہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم دیکھیں اتنے بڑے بڑے رسول انبیاء ہیں ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ ان کے گھر والے کسی انبیاء کے ہم دیکھیے ان کی بیویاں کسی انبیاء کے اولادیں ان کے ساتھ میں تھی لیکن کیا ہو وہ ان تک ہدایت پہنچا سکے نہیں ہو سکے وہ علیہ السلام کا بیٹا ہے لوڈ علیہ السلام کی بیوی ہے اللہ怪ی رسول السلام کے جو چجہ ہیں اور کئے ان کے قریبی رشتے دار ہیں تو وہ ان تک دین نہیں پہنچا سکے کیوں نہیں پہنچا سکے کہ ہدایت دینے والا اللہ دیتا ہے تو اس چچے کو دھیان میں رکھیں اللہ کی توفیق کے بغیر اپنی نفس کو پاک بھی نہیں کر سکتا اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی اللہ چاہتا ہے جس کی نفس کو پاک کرتا ہے تو ایک انسان خود کوشش کرے گا تو پاک نہیں ہو سکتا کوشش کے لئے کیا ہوتا ہے کوشش خاص میں اللہ کی طرف رضو کرے اللہ کی طرف رضو کرے اور اس سے دعا کرے کیونکہ سارے ازباب ہونے کے بعد میں وہ پاک نہیں ہو سکتا تو ایک تو خود کوشش کرنا ہے دوسری کسی کے مہاتیت وہ تیسرا اللہ سے تسکیہ نفس مانگنا ہے اس کی دعا بھی اللہ رسول نے دعا بھی فرمائے تسکیہ نفس اللہ سے مانگے کہ اللہ تو ہی ہماری نفس کا تسکیہ کر سکتا ہے تیرے علاوہ کوئی نفس کا تسکیہ کر بھی نہیں سکتا تو وہ اللہ سے مانگے بھی تو سارے عمل سارے عبادت اور نفل سنت فرج سب کا مقصد کیا ہے اللہ کی رضا ہے سب کا مقصد کیا ہونا چاہیے اللہ کی رضا ہے تو تسکیہ نفس کا مقصد بھی یہی ایک مقصد تو کیا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہمارے پیدائش کا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا صرف و صرف ہماری عبادت کیلئے تو اور اس کے بعد تو ساری ساری جو بھی کوشش ہماری ہیں جو بھی ہم کرتے ہیں دین کیلئے دنیا کیلئے آخرت کیلئے تو اس کا حاصل کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لئے ہو جائے اور وہ کہہ ترہے کہ اللہ کا بندہ بن جائے اللہ کا بندہ بن جائے کیونکہ بندہ نہیں بنا تو کچھ بھی نہیں بنا ہو اصل کیا ہے اس کو اللہ کا بندہ بننا ہے بندہ نہیں بنا تو کچھ بھی نہیں بنا یہ تو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ تسکیہ نفس اپنی وجہ سے اپنی طرف سے کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے خود سے سمجھنے اور اپنے آپ کو لوگ سمجھانے گئے تو کیا ہوتا پھر وہ فیرون بن گیا کیونکہ اپنی نفس کو اس نے سب چیزوں پر غالب کر دیا وہ کہا ہے کہ میں خود میں اللہ ہوں میں خود اللہ ہوں میں رب ہوں نمرود ہے تو یہ سب چیزوں کیا کہ اپنے آپ سے سمجھنے گئے اپنی نفس کا تسکیہ کرنے گئے تو خود جوہے بٹک گئے تو کتنوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت گجار ہے تاجد گجار ہے متقی ہیں پریزگار ہیں لیکن ان کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کیوں ان کو چیز سب ہونے کے بعد ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تقبر ہوتا ہے تقبر یہ تقبر جس کے اندر ہوتا ہے انانیت یعنی میپن جس کے اندر آ جاتا ہے چاہے کتنا ہی اس کے پاس علم ہو تفسیر نگاہ ہو لیکن اگر اس کے انانیت آ گئی اس کے اندر تقبر آ گیا تو اس کو جات کا تقبر آ جائے تو اس کے بعد میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنے نفس کا تسکیہ نہیں کر سکتا اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا اس کے اندر اگر انانیت آ جائے اپنے آپ کا تکبر آ جائے تو بندگی آ جائے نہیں چاہیے اصل چیز یہی کہ ایک انسان ایک مسلمان اللہ کا بندہ بن جائے اس میں پستی آ جائے یعنی اللہ کے سامنے خود کو جھکا دے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں کچھ نہیں ہے تھوڑا ابھی کام ہو تو اللہ کی طرف اس کو وہ کرے اللہ نے یہ کروایا یعنی خود کو دکھا دل سے متوجہ ہو جائے کہ پوری طرح کسی پلہ کے لئے تمام کوشش اللہ کے تابع کر دے کہ میں کچھ نہیں جو کچھ بس اللہ ہے ایک گلاس پانی بھی لایا تو بھلے میں نہیں لا سکتا تھا اللہ کی توفق کے بغیر میں نماز پڑھنے آیا میں نہیں دیکھیں آپ نماز پڑھنے جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اے یا اللہ السلام جاں موجزن کہتا ہے یا اللہ السلام یا اللہ فاللہ تو ہم کیا بولتے ہیں اس کے اوپر لا حولہ ولا قوتہ اللہ بھی اللہ کہ اللہ کی توفق کے بغیر نہ نیکی کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے نہ برائی کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے تو اللہ ہی کرواتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پست کر دے گرا دے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ارے بھائی تم نے بڑا کامیاب ہاں سی کر لی ایک مکان بنا لیا گاڑی آلے میں نے کچھ نہیں کیا میں کری نہیں سکتا تھا یہ سب تو اللہ نے کیا وہ کرنے والا ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں تو یہ بہت مشکل کام ہے کہ انسان ہر چیز کے اندر ہر معاملے کے اندر صرف وہ صرف میں کچھ نہیں صرف اللہ صرف اللہ وہ بعض وقت تو آدمی کرتا بھی ہے تو لوگ وہ خود بھی ہو جاتا کہ میں بار بار بولتا ہوں ہر چیز کے اندر اللہ ہر چیز کے اندر اللہ تو لوگ گھر گھر کے دیکھتے ہیں اور مجھے پسند نہیں کرتے کیونکہ ایسے آدمی کوئی لوگ پسند نہیں کرتے جو زیادہ ہی ہر چیز کے اندر ہی اتنا وہ کرنے لگ جائے کہ بھائی یہ فلان یہ کر دینا بلکل کر دینا انشاء اللہ کر دوں اللہ نے کہا اللہ نے چاہا تو میں کر دوں بار بار اگر کہتا آدمی کہ اس سے کیا کام کراؤ بار بار ہر چیز کے اندر اللہ تو مشکل ہے بہت مشکل کام ہے پہلے تو انسان خود ہر چیز کے اندر اللہ کی طرف رضو کرے ہر چیز کو اللہ کے اوپر کر دے بھی یہ اللہ کے بغیر نہیں کر سکتا تو بہت ایک مشکل کام ہے لیکن جس نے کر لیا تو اس نے اپنے نفس کا تسکیہ کر لیا اور واقعی وہ بندہ بن گیا کہ بندہ اصل تو وہ ہے جو ہر چیز کو اللہ کے تابع کر دیں تو یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ اگر کیونکہ میں کو چھوڑنا پڑے گا میں کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ میں کس کا میں کس نے کیا تھا میں شیطان نے کیا میں میں آنکھ سے بناوں میں اس کو سجدہ کروں آدم کو تو وہ کیا ہوا برواد ہو گیا تو میں کو کیا کرنا ہے میں کو ڈیلیٹ کرنا ہے جس طرح ہم کرتے ہیں یہ پسند نہیں ہے ڈیلیٹ انشٹال کرو تو ہم اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے میں اگر ہم نے ڈیلیٹ کر دیا تو پھر اللہ ہدایت دینے والا ہے تو اس کے بعد جندگی میں کھیر رس باتین جو ہمارے اندر اوصاف ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ میں کچھ نہیں اور جس کو یہ مل گیا کہ میں کچھ نہیں اور ایسی نفس کا تسکیہ کر لے تو پھر وہ کیا ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا وہ پھر وہ اکھرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہو جائے گا تو وہ جو کچھ دیا جہے اللہ نے دیا جو کچھ دے گا اللہ دے گا اپنے آپ کو پورا یہ دین کے سکون کے لئے بھی ضرور ہے دین کے سکون کے لیے بھی جرور یہ ایک انسان سکون تلاس کرتا ہے سکون نہیں ملتا اس کو زندگی کے اندر سب وہ کوشش کرتا ہے دل کے سکون کے لیے اس کے لیے جرور ہے کہ وہ کیا کہے کہ سب کچھ جو ہے اللہ کے سپرت کر دے کہ بس اللہ اس کو دل کا سکون مل جائے گا نہیں تو خود کوشش کر کے انسان سکون نہیں پاسکتا ہم سکون کی اس میں تلاس کرتے ہیں انسان تو سکون بھئی ایک گھر ہو جائے ایک گاڑی ہو جائے دیکھیں آپ تمام آپ پوچھے ہر دس میں سے دس آدمی بلکہ یہ کہیں گے کہ ایک گاڑی ہو جائے ایک چھوٹا گھر ہو جائے وہ چھوٹا تو ہوتا ہے نہیں وہ جندگی پر بڑھاتا رہتا ایک چھوٹا گھر ہو جائے ایک گاڑی ہو جائے ایک اچھا پلنگ بستر ہو جائے اور بس کیا ہے آرام ہو جائے بس یہی جندگی کے اندر سکون آ جائے گا لیکن یہ چھوٹا میں سکون ہے اس سے سکون ہوتا ہے سکون خرید یہ کیا چیزیں ہیں یہ سب آرام دے سکتی ہے ہم کو یہ خرید سکتے ہیں ہم ان چیزوں کو یہ آرام دے سکون نہیں دیتی ہے سکون کس سے ملتا ہے وہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے جو مومین بندے ہیں ان کو کیسے سکون ملتا ہے اللہ کے جکر سے سکون ملتا ہے تو سکون خریدنے کی چیز نہیں ہے سکون خرید نہیں سکتا ہے کوئی آمی کتنا ہی امیر ہو وہ سب چیزیں لا سکتا ہے خرید سکتا ہے آئے سو آرام کری سکتا ہے لیکن سکون دل کا نہیں خرید سکتا سکون اس کو دیکھیں اب سکون کے اندر ہے سکون جب آدمی بہت کچھ زیادہ تمہا لیتا ہے ملٹی منیلر ہو گیا لیکن اس کے بعد سکون نہیں ملتا سکون تلاشنے کے بھی کیا تھا ڈاکٹر کے پاس جاتا سائیکرٹس کے پاس جا کر پوچھتا ہے بھائی سکون نہیں جندگی میں سب ہے مال ہے سب ہے اولاد ہے بیوی ہیں بچے ہیں سب ایک بچہ سکون نہیں ہے بھائی پیسے میں سکون نہیں ہے ڈاکٹر پھر اس کو سلا دے گا یا کسی فلسفی کے پاس جا کر تو سلا دے گا بھائی پیسے میں سکون تھوڑی ہے بھائی کیسے ملے گا سکون بھائی میڈیٹیشن کرو میڈیٹیشن بھائی کیا بھائی روز سبے سبے اٹھو جاؤ سمندر کے کنارے بھگیچے کے اندر جا کے بیٹھو آنکھیں بند کرو دھیان کرو کہو کہ نہیں دنیا میں سب سکون ہے کچھ بھی نہیں ہے لہروں کے آواز جو کو محسوس کرو کانوں میں آ رہی ہے کل کل کے آواز آتی ہے چڑیوں کی چہچاہٹ سنو دنیا میں کچھ نہیں ہے تم ہی ہو اور تم سکی ہو تم پر کوئی ٹینشن نہیں ہے سوائے تمہارے کوئی اب وہ میڈیٹیشن کرتا ہے کرتا ہے اس کے بعد وہ تمہارے واقعی میں سکون ملا سکون کیا پیسے سے ملا اس کو اب یہ بتائی ایک گریب آدمی اس نے تو ساری ایشو آرہا ہے اس کا مرد ہیلی کاپٹر اس کا پرسنل خود کا اس سے آتا جاتا ہے لیکن یہ یہ عمل جو اس کو سکون چاہیے دل کا تو یہ سکون کیا ہے پیچے کا آئی ہے پیسہ لگ رہا ہے اس کے لئے پیسے سے دھوئے نہیں کنارے پر بیٹھنا بگی چاہتا ہے سب کے لئے عام ہے وہاں جا کر بیٹھے تو یہ تو گریب بھی کر سکتا ہے تو اس کو سبج میں آتا ہے امیر آدمی کہہ رہی آرہی اس سے سکون ہے اس تو گریب بھی کر سکتا تھا تو اس لئے پیسے سے اپنی رضا اور اسلام مسلمان کا معنی بھی ہوتا ہے کہ اپنی ساری خواہش اپنی رضا اپنی سب کچھ اللہ کے لئے سپرت کر دے تو اس کو پھر سکون ملتا ہے اور تس کے نفس کے لئے یہ سب سے جروری چیزیں کہ یہ جنت میں بھی کیا ہوگا جنت کے اندر بھی یہ نہیں کہ ہمارے عامال لائے ہم کو یہ آدمی نہیں کہے گا وہاں پر کہ میں نے اتنے عامال کی ہے دنیا کے اندر سب جا کے میں جنت پہنچا کیا فرمایا گیا اس نے عامل اللہ اللہ لجی حدانہ لہذا کہ نجات جب اس کو مل جائے گی تو کیا کرے گا کہ ساری تعریف اللہ کے لئے جس نے میری رہنمائی کی اور مجھے ہدایت دی یہاں پہنچنے کے لئے وہاں کچھ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا علم حاصل کرا عالم ہو گیا تب جا کر میں یہاں پہنچانے دنی پہنچنا وہاں کیا کہہ رہا ہے اس کے کلمات کیا جنتی وقت کلمات ہیں جنتی وقت کلمات وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے کہ وہ ہی اللہ کے ساری تعریف اس کے لئے ہے کہ جس نے ہماری رہنمائی کی اس نے ہم کو ہدایت دی تاکہ وہ ہم کو یہاں پر پہنچا دیا تو اللہ کے رہمس سے وہاں پہنچ سکتا ہے تو تس کے نفس کا حاصل کیا ہے کہ ایک انسان سب سے پہلے تو کیا کرے بندگی اکتیار کر لے اللہ کی اور اس کا بندہ بن جائے بندہ اس کا بن جائے کیونکہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے آپ کے لئے تو سب سے عالی مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت فیردوس اور فیردوس کے اندر بھی سب سے ٹاپ موش جگہ کس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکس سے پہلے سے ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کہ وہ میرے لئے ہی ہے وہ میرے لئے تم دعا بھی کرو جان کے بعد کہ مقام محمود میرے لئے تم وسیلہ ہانگو اس چیز کا تو کہا بھی لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ رہے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں لمبی لمبی کی راہ کئی روایتوں ملتا ہے کہ ایک بار اللہ کرسل اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑی اس کے بعد سورہ نیسا پڑی تو دوسرے صاحبی نے دیکھا کہ آپ سید اور رکو کریں گے تو اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی مطلب کتنی بڑی بڑی آپ دیکھیں کتنا آدھا دس پارے ہو گئے اس کے ساتھ آٹھ پارے ہو گئے اس اتنا پڑھ رہے ہیں اور ان کے پیروں میں ورم آ جاتے تو صاحبہ ان کی بیویاں پہ پرچان ہوئے ہیں کیوں اللہ کی رسولے ہیں آپ اتنا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس تو کوئی گناہ ہی نہیں آپ بخشے بخشایاں ہیں سب سے اعلیٰ مقام آپ کے پاس میں ہیں آپ اللہ کے سب سے بہترین رسول ہیں اس کے بعد آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے تھے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں اللہ کا سپرگجار بندہ نہ بن بندہ نہ بن بندہ نہ بنو تو اصل کیا ہے بندہ بن تو ایک انسان کیا چاہے تو وہ بندہ بن جائے تو اصل اللہ کی بندگی کو اختیار کر لیں تو اس کے اندر کیا بندہ بن جائے یعنی میرا کمال نہیں ہے جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کرتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کتنوں کو دیکھتے نہیں تو لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہدایت آنے کے بعد میں سب کچھ آنے کے بعد میں لوگ حق پر ہیں ہم مانتے بھی ہائے لوگ حق پر ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کے اندر سے تسکیہ نفس ہی نہیں ہوتا ان کے تو تقبر ہوتا ہے تقبر ان کے اندر سے جاتا نہیں جرہ کسی کو گئے بات کرنے کے لئے کسی سے کسی کو دعوت ہی دینے گئے تبلیغ کرنے گئے سمجھانے گئے اور اس کے اندر جرہ صاحب کچھ بات کا انکار کر دے ان کا تقبر ان کے اوپر حاوی آ جاتا ہے تو ہم آپ کیے کرتے ہیں گالی جھگڑا کرنے لگ جائیں گے ارہ میں نے تر کوئی اتنا سمجھا دیا اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کیوں سارا اس کو میں نے تو قرآن کی آیت ہے سمجھا دیا تو سمجھ میں نہیں آتا میں نے حدیث تیرے کے سامنے رکھ دی علماء کے اقوال رکھ دیا تیرے سمجھ میں نہیں آرہا لیکن وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کیا بھول جاتا ہے وہ کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے تم چاہے لاکھ دلیل ہے اس کے سامنے رکھ دو وہ رسول نے دعوت دی معنی نہیں لوگو رہے تو آپ ناراض ہونے والے کون تھے کہ رسول ناراض ہوئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے ناراض ہوئے اللہ کی رسول میں ایک ایک آدمی کو ستر ستر سے زیادہ بار اللہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کو دعوت دی وہ تو ناراض نہیں ہوئے تو آپ ناراض کیوں رہے ہیں کیوں کہ آپ کے اندر انانیو تاری میں بتا رہا ہوں مان نہیں رہا میں صحیح کہہ رہا ہوں گصہ آ رہا ہے گصہ نہیں گصہ آ سکتا ہے انسان ویسا نہیں ہے کہ غصہ نہ ہے بریا کیوں نہیں لیکن اصل کیا ہے قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے کہ ایمان والے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں تو پینے والے اصل اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو غصتی میں دوسرے پہلوان cuestنے کو پٹک دیں بلکہ پہلوان اصل وہ ہے جو غصے کے وقت تنگ غصے کو پی جائے تو اصل غصہ تو آتا ہے اور غصہ کوئی برا چیز نہیں ہے بری چیز ہوتی تو اللہ کی صفت نہیں ہوتی اللہ جب ناغ ہوگا کیا نہیں تو اسے قیمت ہوگا تو اس کے اندر لیکن وہ اس میں غصے کو کابو میں رکھے کنٹرول میں رکھے نہیں تو اس کے اندر کیا تو تو اس کے نفس کا تسکیہ صحیح نہیں ہوا اس لئے کیا کرتا ہے کہ وہ دعوت کے اندر بھی جھگڑے کر رہا ہے یہ کر رہا ہے اور سیدھی سی بات ہے غصہ آنا چیز آ سکتا ہے غصہ انسان کو آتا ہے ایک آدمی سامنے اللہ شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ میں شریک کر رہا ہے بیداتے کر رہا ہے دین کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے تو غصہ اس کو آئے گا آنا بھی چاہیے غصہ ہونا چاہیے لیکن غصے کو کنٹرول میں کرنا بھی آنا چاہیے اس کو غصے کو جائر نہیں کرے ہو کیونکہ آپ کو اتنا کتنا غصہ آ رہا ہے اب یہ کوئی بندہ ہے سامنے والا آپ کی بات نہیں مان رہا لیکن اس کے بعد بھی اچھی جندگی جی رہا ہے گاڑی ہے بنگلہ ہے دنیا کے ایک وارد ہے سب کچھ ہے اس کے پاس میں لیکن وہ شرک کر رہا ہے بیدات کر رہا ہے کیوں اللہ کو غصہ نہیں آ رہا ہے اس کے اوپر اللہ کا غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر لیکن اللہ نے کیا کیا اللہ نے جو اس کی تقدیر میں لکھا اس کو دینا چاہتا ہے اس کا جو کام ہے جو کچھ دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اللہ کے سامنے کوئی عجر پیس نہ کر سکے تو اللہ اس کو دے رہا ہے تو سب سے غزب ناک کون ہو سکتا ہے اللہ ہو سکتا ہے تو اس سے زیادہ ہم کو کیا غزب ناک ہو رہا ہے کہ ہم اس کو ماننے پیٹنے پر تل گئے پھر جب اللہ نے اس کو رہاد دی ہے اللہ اس کو رہاد دے رہا ہے جندگی میں سب کچھ دے رہا ہے تو پھر آپ غصہ کرنے والے کون ہوتے ہیں تو ہمارا کام صرف صرف کیا ہے کہ پوچھا دینا ہمارا کام پوچھا دینا نہیں تو کئی لوگ ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس حالیم ہیں دگری ہے لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوتا تیور آسمان پر چڑھے گئے تھے کیوں آپ کے اتنے تیور اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا ہے کبھی کہ دعوت کے اندر اتنے تیور آپ نے چڑھایا توریاں چڑھایا گصہ دکھایا ہو تو یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ حالانکہ لوگوں پاس میں ہیں ان کے پاس کیا ہے علم ہے علم ہے علم ہے سیدھی اپنی جندگی انہوں نے اس کے اندر کھفا دیا 20-30 سال انہوں نے لگا دیا علم اس چھکنے کے لئے لیکن ان کے اندر سے وہ چیز تسکیہ نفس صحیح نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا تو ان کے ناراضگی اس کے اندر ہوتی ہے اور جب دعوت وغیرہ وہ کام کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر گذبناک ہو جاتے ہیں وہ لڑائی جھگڑا کر بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس علم ہے اب اس کو علم نہیں کہتے ہیں اگر علم کس کو کہیں گے قرآن اور سنت کی روح سے ہم دیکھیں تو علم کیا ہے یہ کیا ہوا علم کہ یہ علم ان کے پاس علم ہے تو اصل وہ علم نہیں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے knowledge ہوتا ہے وہ knowledge ہے وہ data ہے وہ سیدھ اس کی معلومات ہیں علم اصل علم وہ نہیں ہے نہیں تو ہم سوچتے کہ یہ کو جو علم ہے یہ تو سب جانتا ہے علم ہے تو اس باقی میں سب جانتا ہوا تو علم اصل وہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں گے تو علم کس کو کہا گیا اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ ایک آدمی کو سب معلوم ہے تمام مسائل کے مسئلے ان نے ایک ہزار سوالوں کے جواب دے رکھے اس سب مسائل جو مسئلہ پوچھ لو بتا دیتے ہیں تو ان کے پاس بہت علم ہے لیکن اصل علم نہیں علم کے تعلق سے قرآن میں علانے کے فرما ہے کہ اللہ کے بندے وہی ہیں جو اللہ سے ڈڑتے ہیں جو علم والے ہیں دونوں بات آگئے یہاں پر اللہ کے بندے بندے وہ ہیں جو علم والے ہیں جو کیا کرتے ہیں علم ہے جن کے پاس میں تو اللہ سے ڈڑتے ہیں یعنی کہ اندر تقویٰ بھی ہے اور وہ اللہ کے بندے بھی ہیں تو اصل جو ہے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ علم والے وہ ہے جو اللہ سے ڈڑتے ہیں اس کے جو بندے ہیں تو یہ ہے کہ تسکیہ نفس کے لیے یہ چیزیں جرور ہیں کہ ان چیزوں کو امدیان رکھیں اس کے بعد تسکیہ نفس اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا تسکیہ نفس اچھا ہوگا اور دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے آسانی ہوگی تو تسکیہ نفس یعنی کہ اپنے جاہر کو اپنے باتین کو پاک کرنا یعنی پاک کرنا اس کو پروان چڑھانا تو یہ چند بات یہ تھی جو تسکیہ نفس کے تعلق سمین اپنی کوشش کے آخر میں اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ جب تک جندہ رکھے امان و سلام پہ جندہ رکھے اللہ جب موت دے اس عالمی موت دے اللہ ہم سے راجی و اللہ سے راجی و آقیر الدعوانہ الحمدللہ خیر بالعالمین اللہ جب تک جندہ رکھے